بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آپ کا ساتھی جیم کلام باہو کے ساتھ حاضر قدمت ہے کلام باہو پنجابی زبان کے اندر ہے اس میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جو سچائیاں ہیں جو حقیقتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے اس دنیا کی بھی اور آنے والی دنیا کی بھی اور ایک سچا مسلمان کون ہوتا ہے یہ کہلیں کہ جو ٹرو مسلم ہے ایک جو صحیح انسان ہے وہ کون ہوتا ہے لوگوں کی عدات فسائل ان کی نفسیات یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ انہوں نے اس کے اندر سموئی ہیں تو جن کو لے کر کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سوار سکتے ہیں آج جس ربائی کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ میرے پاس جو بک ہے اس کی ربائی نمبر ترہ سی یعنی ایٹی تری ہے اس میں اس میں انہوں نے جو نفس کی قاتلانہ حرکتیں ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے اور بتایا ہے کہ رہزن کون ہوتا ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے ہم کس طرح اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں اور موت کی قریب ہوتے جاتے ہیں تو چلیں گے ہم جو انہوں نے اصل کنٹنٹ جو ہے اس کے اندر اس میں کیا کہا ہے تو چلتے ہیں کہ دل بازار تے مو دروازہ مسائل دی ہے کہ دل جو ہے یہ بازار ہے جس میں دنیا سجی ہوئی ہے ہر قسم کی دنیا دل کے اندر سجی ہوئی ہے اور مو جو ہے وہ دروازہ ہے جس کے دریئے پھر کوئی اندر جاتا ہے کوئی جو ہے نہ وہ باہر نکلتا ہے یعنی اس کا اظہار ہوتا ہے اور سینہ شہر ڈسندہ ہوئی ہے کہ جو سینہ ہے جو انسان کا جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نہ یہ پیدا ہوتی ہیں تو یہ ڈسندہ کے دکھائی دیتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ روح صداگر نفس ہے رہزن کہ روح جو ہے یہ صداگر صداگر جو تاجر ہوتا ہے سودے بازی کرتا ہے اور آگے کیا ہے نفس ہے رہزن کہ انسان کا جو نفس ہے وہ رہزن ہے جو لوٹ لیتا ہے بندے کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے حق دا را مرندہ ہو کہ یہ حق کے راستے سے بندے کو دور کر دیتا ہے جو سیدھا راستہ ہے جو سرات مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جو آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے اس سے بندے کو دور کر دیتا ہے یہ نفس جو ہے جہاں توڑی نفس نہ ماری کہ جب تک اے بندیا اپنے نفس کو نہیں مارے گا اپنے نفس کو اپنا غلام نہیں بنائے گا تاں اے وقت کھڑن داؤ کہ تو اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتا رہے گا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں گا کہ میں یہ عبادت کر لوں یہ جو ہے نا وہ صدقہ کرات کر لوں تو کچھ نہیں ہوتا تو اسی جو ہے نا وہ گمان کے اندر پوری زندگی گزر جاتی ہے تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے نفس کو نہیں مارے گا تو تب تک وہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتا رہے گا آگے اسی چیز کو لے کر کے فرماتے ہیں کردہ ضائع ویلا بہو کہ وہ بندہ وقت کو ضائع کر رہا ہے برباد کر رہا ہے جان جان تاک مرندہ کہ پھر کیا ہے کہ یہ جس وقت انسان جو ہے وہ وقت ضائع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ جو راستہ ہے یہ انسان کو یہ جو دروازہ ہے یہ انسان کو مارتا رہتا ہے کوئی دل بازار پہ مو دروازہ یہ بندے کو جو دروازہ ہے یہ مارتا رہتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان کی جو نصیت کی ہے انہوں نے ہم سب کو کہ اس نفس کو اپنے اوپر قابون نہ پانے دیں ورنہ یہ بندے کو پاگل کر دیتا ہے یہ انسان کو ایک ظالم اور غیشی بنا رہتا ہے جس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے یہ کہلیں کہ تمام رشتے ناتے اس کے لیے بے مانی ہو جاتی ہیں تمام مذہب کی اچھی باتوں کو یہ سائیڈ پر راکھ دیتا ہے اور صرف جو نفس ہے اسی کو اپنا مذہب مانتا ہے اور اس کے لیے اس کے بعد تہلیں بھی ہوتی ہیں آرگومیٹس بھی ہوتی ہیں لیکن ان دی اینڈ جو ہے پھر وہ اس سے جو ہے جان بھی چھڑانے کی کوشش کریں تو پھر وہ جان نہیں چھڑا سکتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تفیق عطا برمائے تھینکیو سو مچ لیسنے وچھتے ویڈیو پلیس سبسٹریب مچ چینل اگر آپ کو لائک مچنید اور کمنٹ آنٹ فر مائی امپروگمٹ موسیقا